آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور پولیٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے بیان پر چیف جسٹس کے رد عمل سے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ججوں پر اعتراض کرنے والے تھوڑی احتیاط کریں طاقتور کا تانہ ہمیں نہ دیں جس کیس کی وزیراعظم نے بات کی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اجازت انہوں نے خود دی وزیراعظم عمران خان طاقتوروں کا تانہ نہ دیں جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کی اجازت انہوں نے خود دی چیف جسٹس کا بیان پر رد عمل اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس آصف سعید خوصہ بولے دو ہزار نو سے پہلے کی عدلیہ کا ہم سے معازنہ نہ کیا جائے ججوں پر تنقید کرنے والے تھوڑی احتیاط کریں وہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں پہلے کی دو ہزار نو سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں یہ دو ہزار نو ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے آزاد ہے ہم صرف اور صرف قانون کے ماتیت فیصلہ کریں گے ہمارے لئے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی طاقتور ہے آپ کو یاد نہیں ہے پرائیم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا ایک اور پرائیم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آر وی سٹاف وہ صاحب ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے وہ جا رہا ہے مارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان طاقتور نہیں ہے یہ صرف جوڈیشل سائٹ پر نہیں ہم نے یہ آئی ٹی کی انیشیٹیوز ہیں جوڈیشل سائٹ کے اپنے انیشیٹیوز ہیں ہم نے پولیس ریفارمز کے انیشیٹیوز بھی کچھ لیے ہوئے فیصلہ کیا کہ لوگ عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں پولیس کے خلاف عدالتوں کے پاس اور بڑا کام ہے ہم نے پولیس ایک ایس پی کمپلینٹس ہر زلے میں بنایا کہ پہلے ادھر کمپلینٹ لے کے تو جائیں کہ ایسا چو یہ بات نہیں سن رہا یا تفتیشی افتر میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے ہم نے ہر زلے میں ایس پی کمپلینٹس جو بنائے ہیں تو اس کے بھی ریزلٹس کمال کے ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے جتنا ہمیں ریسپونس آ رہا ہے ریزلٹس بلکہ اور بھی کوششیں جاری ہیں کہ کیس عدالت تک آنے سے پہلے مسئلہ حال ہو جائے وہ بھی ہم انیشیٹیوز کر رہے ہیں اور محترم وزیراعظم صاحب کی جو اناؤسمنٹ ہے کہ وہ ہماری ڈیسورسز کی طرف توجہ چاہتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کا خیر بکتم کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر اپنا رد عمل دیا ہے وزیراعظم نے دو روز قبل ایک تقریب میں کیا کہا تھا آپ ہی سنیے ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہے میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں چیف جسٹس خوصہ کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو ازاد کریں انصاف دے کے یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہیں پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ ہماری تاریخ رہی ہے یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں بریف کیس پگڑ پگڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارق کروا دیا ججز کو بریف کیس لگا کے ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا ایک موجودہ چیف جسٹس اور ایک آنے والے چیف جسٹس ہے میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں اپنے قانون کو ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کے انصاف بلے گا جسٹس خوصہ اور جسٹس گلزار کو کہنا چاہتا ہوں کہ پوری مدد کرے گی گورنمنٹ جس طرح کی مدد ہمارے سے چاہیے ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں پیسہ ساری جگہ سے پیسہ نکالیں گے لیکن آپ کے لیے ہمارا گورنمنٹ پیسہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس ملک میں جو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جوڈیشی تو ازاد ہے عدلی ازاد ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہم پوری آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری عدلیہ نے بحال کرنا ہے عوام کا ٹرسٹ اپنے اندر عدلیہ نے ایک عام آدمی کو کانفرنس دینا ہے کہ یہاں سب کے لیے قانون ہے اہم خبر ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت پارٹی درجمانوں کا اجلاس ہوا اس موقع پر وزیراعظم نے نواز شریف کے لندن جانب پر کبسرہ کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی پاکستانی عوام کے سامنے مکمل بے نکاب ہو گئی ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ میڈیکل بورڈ کی صفارشات پر نواز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی نواز شریف نے لندن میں جس فلیٹ پر قیام کیا اس کی ملکیت ثابت نہیں کر سکے لندن پہنچنے پر نواز شریف کا جن بیٹوں نے استقبال کیا وہ پاکستان میں اشتہاری ہیں اور جو ساتھ گیا اس کے بیٹے اور داماد بھی اشتہاری ہے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کیا انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن کی سیاست اب ختم وہ اب خفقی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ملکی معیشت کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے جس کا اپوزیشن کو خوف ہے کہ معیشت اوپر گئی تو ان کی باریاں نہیں آئے گی اپوزیشن کا مسئلہ عمران خان ہے اور وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں تنہا ہونے کے باوجود مافیا کا مقابلہ کریں گے انہوں نے کہا کہ نیب آزاد ہے جس نے اس ملک کے پیسے کھائے اسے حساب دینا ہوگا پارٹی فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں پارٹی کے تمام فنڈز کے آڈٹ ہوئے ہیں کسی بھی طرح کی فکر کرنے کی کوئی بات نہیں دوسری چائم نواز شریف گائز این تھومس ہسپتال میں ابتدائی چیک اپ کے بعد گھر واپس پہنچ گئے ہسپتال میں ان کے کچھ ٹیسٹ کیے گئے جن کی ریپورٹس کے بعد علاج کا فیصلہ کیا جائے گا نواز شریف طبی موائنے کے لیے روانہ ہوئے تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی سابق وزیراعظم نواز شریف گزشتہ رات گئے لندن پہنچے تو ان کے دونوں صاحبزادوں اور خاندان کے دوسرے افراد نے ان کا استقبال کیا پینٹ کوٹ میں ملبوز نواز شریف بغیر سہارے کی ائرپورٹس سے باہر نکلے اور گاڑی میں سوار ہو کر ایون فلٹ اپارٹمنٹس پہنچے نواز شریف رات بھر آرام کے بعد اپنی طبی موائنے کے لیے روانہ ہوئے اس موقع پر ان کے بھائی شہباز شریف اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی ان کے ہمراہ تھے نواز شریف گاڑی میں سوار ہونے لگے تو اس موقع پر بعض افراد نے ان کے خلاف نارے بازی کی نواز شریف اس مار ہارلے سٹریٹ ٹلینک نہیں گئے جہاں ان کے دل کا بائی پاس ہوا تھا وہ لندن کے گائز اینڈ تھومس ہسپتال پہنچے جہاں ان کا موائنہ کیا گیا یہاں سے ملنے والی ریپورٹس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ نواز شریف کا علاج کس جگہ ہوگا دوسری طرف ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا علاج کے لیے امریکہ جانے کا قوی امکان ہے بوسٹن میں ڈاکٹر سے وقت بھی لے لیا گیا ہے نواز شریف فیملی افراد کے علاوہ کسی سے نہ ملیں گے اور نہ ہی کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ لیں گے چیف جسٹس صاحب پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے خطاب پر اپنا رد عمل دیا ہے جس پر بحیث جاری ہے وزیراعظم نے دور اس قبل ایک تقریب میں کیا کہا تھا آپ بھی سنیے آج اللہ کا شکر گزارو اور اپنی ٹیم کا جو ہماری ایکنومک ٹیم ہے کہ جس طرح سٹیبلائز کی ایکانومی کو اور ہمارا جو روپیہ وہ سٹیبل ہوا بلکہ گین کیا اور انشاءاللہ آگے بھی گین کرے گا اور دوسری چیز جو ہماری سٹاک مارکٹ کانفیڈنس ہے پبلک کا اور انویسپنٹ بڑی باہر سے انویسٹرز کا بہت انٹرسٹ ہے پاکستان میں ہمارا تو اس سارا ملک یہ ایڈ ہک بیسز پر چلتا ہے کہ اچھا پانچ سال ہیں الیکشن آنی ہے چلو اورنج ٹین بنا دو تاکہ وہ دکھا کے یا میٹرو بنا دو کوئی لانگ ٹرم پالسی پاکستان میں میں نے دیکھی نہیں کہ ہم کس طرح ایک ملکیں اوپر جا رہے ہیں جو اب ہم پلاننگ کر رہے ہیں یہ بڑا مشکل پیریڈ جس میں سٹیبلیٹی لے کے آئے ایروپہ ہے یہ جو سٹیبل کیا ہے ایکانومی کو اب یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری لانگ ٹرم پالسیز ٹریڈ پالسیز انویسٹمنٹ کی پالسیز ڈیفرنٹ ٹیکسٹائل میں اور جو بھی ویریس ایریاز کے اندر اب آپ ای کامرس جیسی اور اب کاروباری دنیا سے ایک اچھی خبر دیں بلومبرگ نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو تیزی سے ترقی کرتی مارکٹ میں نمبر ون قرار دے دیا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے سٹاک مارکٹ کا ہنڈرٹ انگڈیکس گزشتہ سات ماہ کی بلند ترین سطح پر ہے اس سال سٹاک ایکسچینج میں چونسٹھ میلین ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی گئی ریپورٹ کے مطابق فروری میں ایف ای ٹی ایف اتناس کے بعد مارکٹ میں مزید تیزی آئے گی ناظرین حکومت اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے حکومت اور ایم کیو ایم کے وفود کے درمیان اسلام آباد میں اہم مذاکرات ہوئے ہیں پی ٹی آئی ٹانوما جہانگیر ترین کی قیادت میں پرویز خٹک اور ارباب شہزان پر مجتمل وفد نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی امین الحق آمیر خان مذاکرات میں موجود تھے امین الحق کے مطابق حکومتی وفد سے اربن ڈیولپمنٹ پیکج پر بات چیت ہوئی ہیدراباد یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ بھی کیا گیا ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھا کہ پولیسی سازی میں بھی اعتماد لیا جائے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پبلک اکاؤنس کمیٹی کی سربراہی سے مصطافی ہو گئے قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے اسطیفہ منظوری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا سپیکر قومی اسمبلی نے پی اے سی کا اسلاس اٹھائیس نومبر کو دن گیانہ بجے طلب کیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں صدیق ساجد سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے میاں محمد شہباز شریف کا بطور چیئرمن پبلک اکاؤنس کمیٹی اسطیفہ منظور کر لیا قومی اسمبلی سیکیٹریٹ نے اسطیفے کی منظوری کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق اسطیفے کا اطلاق 20 نومبر 2019 سے ہوگا قومی اسمبلی میں قائدے حزب اختلاف شہباز شریف نے فروری 2019 کے بعد پبلک اکاؤنٹ سکمیٹری کا کوئی اجلاس نہیں بلایا تھا جس پر انہیں حکومت اور پارلیمانی حلقوں سے تنقید کا سامنا تھا وزارتوں اور ڈویجن کے احتساب کا عمل بھی جمعود کا شکار تھا اب نئے چیرمن کے انتخاب کے لیے پی اے سی کا اجلاس 28 نومبر کو پارلیمٹ ہاؤس میں ہوگا پی اے سی تیس اراکین پر مشتمل ہے جس میں سینٹ اراکین بھی شامل ہیں اور اکثریت حکومت اور اس کے اتحادیوں کی ہے پی اے سی کی سربراہی کے لیے نون لیگ رانہ تنویر کو نامزد کر چکی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزشن کا اتفاق رائے نہ ہوا تو حکومت اپنا امیدوار لائے گی چیرمن پی اے سی کا انتخاب باقاعدہ الیکشن کے ذریعے عمل میں لائے جائے گا صدیق ساجد ہاب نیوز اسلامباد سابق صدرہ صفلی زرداری تحال پیمز اسپتال میں سیرے علاج ہیں دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ بھی برقرار ہے بلڈ پریشر کا اتار چڑھاؤ ٹھیک نہیں ہو سکا شگر لیول بھی نارمل نہیں ہے ذرائقے مطابق سابق صدر نے گزشتہ روز دل کی تکلیف کی شکایت کی تھی پیمز اسپتال میں میڈیکل بورڈ کی جانب سے ان کے دل کے ٹیسٹ جاری ہیں پچھلے تین روز سے ان کی خصوصی فیزیو تیرپی بھی کی جارہی ہے آصف علی زرداری کی گردن کے درد اور کمر کی بڑتی تکلیف کے پیشے نظر فیزیو تیرپی شروع کی گئے آصف علی زرداری کے دل کے کلوٹ کو کھولنے کے لیے سابق صدر کا اور سیاسی ہوا میں تبدیلی آنے لگی نواز شریف کے بعد آصف زرداری کو ریلیف دینے پر بھی غور ہو رہا ہے سابق صدر کی جانب سے حکومتی ریائت لینے سے انکار کے بعد پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت انہیں عدالتی ریلیف پر امادہ کرنے کے لیے کوشہ ہے اسلام آباد سے صدیق ساجد کی ریپورٹ نواز شریف کے بعد قسمت آصف زرداری پر بھی مہربان نظر آ رہی ہے پیمز ہسپتال میں زیر علاج آصف علی زرداری کی ملاقاتوں کے معاملے میں نرمی کر دی گئی ہے جبکہ پرائیوٹ میڈیکل بورٹ بنانے پر بھی مصبت رد عمل کا امکان ہے نواز شریف کی طرح آصف زرداری کو بھی کئی بیماریاں لاحق ہیں حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صدر اگر درخواست دیں تو ریلیف پر غور کیا جا سکتا ہے جبکہ آصف علی زرداری نے حکومتی رعایت سے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا ہے پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت انہیں عدالتی ریلیف پر آمادہ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے قانونی ماہرین کی آرہ کی روشنی میں سابق صدر کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سزا جافتہ نہیں ملزم ہے اس لیے ان کی زمانت ہو سکتی ہے جو ان کا حق بھی ہے آصف علی زرداری کے تمام کیسز سندھ منتقل کرنے کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے اور اس درخواستی جل سمات کی بھی استعداد کی گئی ہے ساتھیا کو بتائیں گے الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف بھی پارٹی فنڈنگ کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے الیکشن کمیشن نے دونوں جماعتوں کے نمائندوں کو 26 نومبر کو کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کا نوٹس چاری کر دیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے نمائندے سکروٹنی کمیٹی کے سامنے الگ الگ پیش ہوں گے دونوں جماعتوں پر امریکہ اور برطانیہ سے غیر قانونی فنڈنگ حاصل کرنے کا اجزام ہے تحریک انصاف کے رکنے قوم اسمبلی فروق حبیب نے ان کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے اور اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا اور تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی روزانہ سامات کا مطالبہ کر دیا ہے سیکیٹری الیکشن کمیشن کو یاداش بھی جمع کرا دی گئی اپوزیشن ارکان نے دعویٰ کیا کہ فیصلہ آیا تو حکومت اور پارٹی دونوں ختم ہو جائیں گی اسلامباد سینٹر کی رپورٹ اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے اراکین نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تحریک انصاف کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماد روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کمیٹی کے سربراہ اکرم دورانی نے کہا ریاست مدینہ کا نام لینے والے احتساب سے کیوں بھاگ رہے ہیں احسن اقبال نے کہا یہ ملکی سیاست میں کرپشن کا میگا سکینڈل ہے پیسے عمران خان اور ساتھیوں کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتے تھے پاکستان کی جمہوریت میں اتنی بڑی کرپشن کا کوئی سکینڈل منظر عام پہ نہیں آیا جتنا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس ہے نیر بخاری بولے مقدمہ اپوزیشن نے نہیں بلکہ تحریک انصاف کی بانی قیادت نے دائر کیا جو کل تک کسی اور سے کہتے تھے تلاشی دو ہم کہتے ہیں تمہارے جو چوری شدہ محال ہے قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ تلاشی دو رہبر کمیٹی کے رہنماؤں نے سیکریٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے کیس کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے لیے تحریری یاداشت بھی پیش کی یہاں کو بتائیں کراچی سے گرفتار 96 افراد کے قاتل کے ملزم نے سنسنی خیز انکشافات کی ہیں ملزم کو 2017 میں حراست میں لیا گیا ایمکیم لندن نے اس دوران ملزم کو معورائے عدالت قاتل کیے جانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا ملزم کی گرفتاری ظاہر کرنے سے قابل اس کی ملاقات وزیرا لسن مراد علی شاہ سے بھی کروائی گئی تفصیلات بابر سلیم کی ریپورٹ میں ایمکیم لندن کے ٹارگٹ کلر یوسف عرف ٹھیلے والا کے سنسنی خیز انکشافات ملزم کا کہنا ہے کہ 2017 میں اس کو حراست میں لیا گیا دورانے حراست ایمکیم لندن کے ندیم نصرت نے اس کی معورائے عدالت قتل کی جھوٹی اطلاع دے کر گھر والوں کو عذیت میں مبتلا کر دیا ملزم کے گھر والوں نے سرجانی ٹاؤن سے ملنے والی ایک لاش کو ملزم کی لاش سمجھ کر تتفین بھی کر دی ندیم نصرت نے کیا بیان دیا تھا تمہارے اس پر بیان یہ دیا تھا اس نے آٹھ اگس سات اگس کی راہ راہ میں کہ یوسف ہمارا کارکون اسے رینجس اور سادہ لیوہ سہل کاروں میں ہوا گوٹ میں محورہ عدالت قتل کرتی دوران تفتیش ملزم نے بتایا کہ اس کی موت کی خبر پھیلنے کے بعد وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ حراستی مرکز میں اس سے ملنے آئے مراد علی شاہ کیوں آیا تھا بھئی دیکھنا چاہ رہا ہوگا کہ وہ کون سا ایسا شخص ہے جو مر چکا ہے اس کی بیوی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھا جگہ پہ وہ زندہ ہے ملزم کا کہنا تھا کہ اس کی موت کی خبر کے بعد اس کی بیوی نے ایک ماہ دس دن عدت بھی مکمل کر لی تھی تاہم اس کی گرفتاری منظر عام پر آنے کے بعد ایمکیو ایم لندن کا جھوٹا پروپاگینڈا بے نقاب ہو گیا پابر سلیم آپ نیوز کراچی ایمکیو ایم کے رانوما فاروق ستار نے ٹارگٹ کلر یوسف کے الزامات مصرد کر دی ہیں کہتے ہیں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے ملزم سے ان کے خلاف بیان کون دلوارہا ہے جل سامنے آ جائے گا ان کا کہنا تھا کہ وہ کبھی نائن زیرو کے کیا ٹیکر نہیں رہے ملزم یوسف ان سے ملاقات یا ہدایات لینے کا بے بنیاد دعویٰ کر رہا ہے وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ادھر وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائی میڈیا یوسف بگ مرزا نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا ہے وزیراعظم آفیس نے تصدیق کر دی یوسف بگ مرزا کا کہنا ہے ذاتی وجہات کی بنا پر وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوئے ہیں وزیراعظم سمیت کسی نے ان سے استیفہ طلب نہیں کیا نہ ہی کوئی اور وجہ ہے انہوں نے بتایا وہ اپنے کاروبار کو وقت دینا چاہتے ہیں اس نے اپنے عہدے سے علیہ دا ہوئے ہیں وفاقی وزیر عمر عجیوب کہتے ہیں کہ مستقبل میں بجلی کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی 2030 تک 20,000 میگا وٹ میں سے 65 فیصد تک سستی اور محال دوست بجلی کی پیروار ہوگی جبکہ ندیم بابر نے کھانکہ پالیسی کے تحت پیش کی ٹیریف کا سسٹم ختم کر دیا ہے شازیہ نید ریپورٹ کر رہی ہیں وفاقی وزیر طوانائی عمر عیوب اور ماؤو نے خصوصی پیٹرولیم ڈیویجن ندیم بابر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی وزیر طوانائی نے بتایا کہ نون لیگ دور میں مہنگی بجلی سسٹم میں شامل کی جس کا خمیازہ آج بگت رہے ہیں متبادل طوانائی پالیسی کے تحت سورج ہوا اور پانی سے بجلی پیدا کی جائے گی 2030 تک 20,000 میگا وارٹ میں سے 65 فیصد تک سستی اور محال دوست بجلی کی پیداوار ہوگی بتایا کہ 700 ملین ڈالر کے 11 منصوبوں پر کام جاری ہے موجودہ حکومت نے 239 عرب روپے کی تاریخی وصولیاں کی پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے ہم لوگ چوری پر کنٹرول کر رہے ہیں 80 فیصد فیڈر جو پاکستان کی ہیں وہ ہم نے لوڈ شیڈنگ سے صاف کر دی ہیں بقیہ جو ہیں ان پہ بھی کام ہو رہے ہیں معاون خصوصی برائے پیٹرولیوم ندیم بابر نے کہا کہ حکومت متبادل طوانائی پالیسی کے لیے کوشہ ہے سولر پینل اور ونڈ ٹربائنز کے لیے مختلف کمپنیاں رابطہ کر رہی ہیں 25 سال آگے تک کی پلاننگ کر رہے ہیں اس کی بیسس پہ ہم ہر سال اناؤنس کریں گے کہ اس سال ہم نے اتنی آکشن کرنی ہے اس میں سے اتنا سولر ہوگا اتنا ونڈ ہوگا ہمارا فوکس اس پالیسی میں انرجی کے علاوہ منفیکچرنگ آف ایکوپمنٹ فور انرجی بھی ہے معاون خصوصی نے کہا کہ پالیسی کے تحت درامدی مشینری بھی ملک میں بنائی جائے گی کیمرمن محمد شبیر کے ساتھ شازیہ نیئر آپ نیوز اسلامباد اور اب کچھ بات سموگ کی لاہور پھر سموگ میں گھر گیا سیٹیڈائٹ سے لی گئی تصاویر نے آلودگی کی وجہ بتا دی بھارتی فصلوں کی باقیات کو جانے کے باعث لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا جبکہ محکمہ محولیات نے چھ بھٹوں اور بائس فیکٹریوں کو دھویں کے خراج پر سیر کر دیا شہریں لاہور کو سموگ نے ایک بار پھر دنیا کا آلودہ ترین شہر بنا دیا ناسا کی طرف سے سیٹلائٹ سے اتاری گئی تصاویر نے لاہور کی آلودگی کی بڑی وجہ کا انکشاف کر دیا تصاویر کے مطابق بھارتی علاقے فروزپور، بھٹھنڈا، چندی گھر امر سر میں لاکھوں ایکر بھارتی فصلوں کی باقیات کو جلانے کی وجہ سے سموگ کے گہرے بادل بنے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کا تناسب چار سو اکیس ایک یو ریکارڈ کیا گیا جبکہ پنجاب اسمبلی کے گردو نواہ میں چار سو اٹھارہ، ائرپورٹ کے قریبی علاقوں میں چار سو سولہ اور سندر انڈسٹریل سٹیٹ کے قریب تین سو باسٹھ ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا لاہور میں بھرتی علاقی اور سموگ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اقدمات کیے جا رہے ہیں حکام نے دعا چھوڑنے اور فضاء میں علاقی کو بڑھانے پر چھ بھٹوں اور بائیس فیکٹریوں کو سیل کر دیا علی شراس، آپ نیوس لاہور ناظرین بے لگام ٹیماتر اب اپنی آقات میں آنے لگا ہے ایران سے ٹیماتروں کی کھیپ پاکستان پہنچنے پر کراچی سمیت ملک بھر میں ٹیماتر کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں کراچی کی سبزی بندی میں ٹیماتر کی قیمت دو سو روپے سے بھی اب نیچے آ چکی ہے مزید تفصیلات جنیت فیروز کی اس ریپورٹ میں پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر ایرانی ٹیماتروں کی کھیپ پاکستان پہنچی تو مضبط اثرات بھی آنا شروع ہو گئے کراچی سمیت ملک بھر میں ٹیماتر کی قیمتیں نیچے آنے لگیں ایرانی ٹیماتروں کے کنٹینر دیگر منڈیوں کی طرح کراچی پہنچنا شروع ہوئے جس کے بعد کراچی کی سبزی منڈی میں ٹیماتر کی فی کلوں قیمت ایک سو ساٹھ روپے تک پہنچ گئی ہے ایمپورٹنس کے مطابق ایران سے ٹیماتروں کے مزید کنٹینرز آ رہے ہیں جسے قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے گتشتہ دنوں ٹیماتر کے بہران کے باعث شہر قائد سمیت مختلف شہروں میں ٹیماتر کی فی کلوں قیمت دھائی سو سے تین سو روپے تک جا پہنچی تھی جنید فیروز آپ نیوز کراچی اور اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس گالا کا آغاز ہو گیا ہے پانچ ہزار سے زائد بچوں نے مختلف مقابلوں میں حصہ لیا وزیر مملکر زرتاج گل نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ سیاسی ہردرمی کے باوجود کھیلوں کو فروغ مل رہا ہے سمت سالک کی ریپورٹ جڑوان شہروں کے طلبانے کھیلوں میں حصہ لیا تقریب کی مہمانے خصوصی وزیر مملکت برائے محولیاتی تبدیلی زرتاج گل نے بچوں سے نعرے لگوائے کلین گرین کلین گرین زرتاج گل نے خطاب کرتے ہوئے کہا ٹیکنالوجی کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں کھیلوں میں حصہ لینے والے بچے بہت خوش تھے انہوں نے حکومتی سرپرستی میں کھیلوں کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا بھی مطالبہ کیا سپورٹس گالا میں پرائمری اور سیکنری سکولوں کے طلبانے شرکت کی اور یہ سلسلہ کل بھی جاری رہے گا کیمرامین خورم شہزاد کے ساتھ سمت سالک آپ نیوز اسلام آباد یہاں کو بتائی انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایران میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے عالمی ادارے کا کہنا ہے ایران میں تیر کی قیمتوں میں اضافق اخلاف مظاہروں میں جانبہک افراد کی تعداد ایک سو چھے ہو گئی ہے حکومت نے ایک ہزار سے زیاد مظاہرین کو گرفتار کر لیا ہے ملک میں انٹرنیٹ کی سروس بھی معتل کر دی گئی ہے ایران میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں میں شدت احتجاج چھٹے روز میں داخل ہو گیا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے جانبہک ہونے والے مظاہرین کی تعداد ایک سو چھے تک پہنچ گئی ہے جانبہک افراد اکیس مختلف شہروں میں احتجاج کے دوران سرکاری اہلکاروں کی فائرنگ کا نشانہ بنائے گئے عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت نے مظاہرین کو کچلنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے جبکہ حکومت کی جانب سے ہلاکتوں سے متعلق کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی دارالحکومت تہران سمیت ملک کے کئی شہروں میں مظاہرین سڑکوں پر حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ایران میں جمعے کی رات احتجاجی مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب حکومت نے اچانک تیل کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافے کا اعلان کیا حکومت نے تیل پر سفسیڈی ختم کرتے ہوئے فی لیٹر تیل کی قیمت پندرہ سو ایرانی ریال سے بڑھا کر تین ہزار ایرانی ریال کر دی ہے غیر ملکی تیارے نے بغیر اجازت پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے ائر ٹرافک کنٹرول نے بروقت مداخلت کے پاکستان ائر ٹرافک کنٹرول کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پائلٹ سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخلے کی اجازت کا کوٹ پوچھا جواب نہ ملنے پر تیارے کو واپس پھجوا دیا گیا آپ کو اسی ہم خبر سے متعلق اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں غیر ملکی تیارے نے بغیر اجازت پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے ائر ٹرافک کنٹرول نے بروقت مداخلت کر کے واپس پھجوا دیا ائر ٹرافک کنٹرول کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پائلٹ سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخلے کی اجازت کا کوٹ پوچھا جواب نہ ملنے پر تیارے کو واپس پھجوا دیا گیا ہے آپ کو اسی عام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں غیر ملکی تیارے ہیں بغیر اجازت پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی جسے ائر ٹرافک کنٹرول نے بروقت مداخلت کر کے واپس پھجوا دیا ہے اور شام کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں تئیس افراج آن بہاک ہو گئے جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں اسرائیل نے حملوں میں فوجی مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جبکہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ حملوں میں شہری مارے گئے اسرائیلی وزیراعظم نتین جاہو کے دعویٰ کی مطابق حملہ اسرائیل پر راکٹ فائر کے بعد ورد عمل میں کیا گیا روسی وزارت خارجہ نے شام کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی شدید مضمت کی ہے آپ نیوز سے فیلحائل اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کی ہرلائنس کے ساتھ ہمانے ساتھ